سے زیادہ جو ہمارا کرزہ ہے وہ چائنہ کی طرف ہے انتیس ارب ڈالر تار صاحب کیا ہم ایک ازاد ملک ہیں یہاں رہ گئے ہیں ہماری کیا فورن پالیسی کمپرومائز نہیں ہوگی جو سعودی عرب نے ہمیں تین ارب ڈالر کی یہ جو ڈپوزٹ کو ایک سٹینڈ کی ہے ایک سال کے لیے یہ ہم چائنہ کے ساتھ بھی ہماری فورن پالیسی کمپرومائزد ہے میڈل ایسٹ میں بھی کمپرومائزد ہے where do we stand تار صاحب ہم تو باتیں کرتے ہیں جسے وہ کہتے ہیں absolutely not ہماری leadership وہ عمران خان صاحب کہتے تھے absolutely not اور ہر چیز ہماری کمپرومائز ہوئی پڑی ہے اس پر ذرا کمنٹ کریں ذرا پاکستان کی فورن پالیسی کون بناتا ہے اسی کے اوپر آترار صاحب اچھے سے چیما صاحب کو پڑا رہے ہیں چیما صاحب نے پوچھا کی پاکستان کر کیا رہا ہے پاکستان کی حالت ایسی ہو کیوں گئی ہے کیوں پاکستان دھوبی کا کتہ گھر کا جانک گھاٹ کا والی situation میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے اسی کے اوپر ترار صاحب کمر چیما صاحب کو ڈھنگ سے پڑا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں کہ پاکستان کی استطی ایسی کیوں ہوئی ہے چیما صاحب کمپرومائز دیکھیں میں آپ کو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ کی پالیسی صرف ایک ہے فارن پالیسی کہ جہاں سے ڈالر آئے ہم ان کے ساتھ یہ آپ کی فارن پالیسی ہے میں اس کی مثال دینا چاہوں گا آپ کو کسی فردے باہر سے پوچھیں کسی پاکستانی سے پوچھیں اور انگزیب صاحب کون ہے ایہ میں نے ہے کسی بائیٹی سے ہے کس بائیٹی کہاں سے آئے گی نمبر دوسرا چیما صاحب جہاں سے ڈالر آتے ہیں پیسہ آتا ہے ساتھ لسٹ ان کی اپنی ساتھ آتے ہیں دوسرا آپ independent country میں اس لیے نہیں آپ کو کہوں گا آپ کا budget اس وقت بنتا ہے واشنگرین ڈی سی میں آئی ای ایم 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 جو country آپ کا budget بناتا ہے وہی آپ کی foreign policy بناتا ہے simple لیزی سے کسی سے پوچھ لیں گا دنیا کے کسی پڑھے لکھے جس کے پاس political phd economics کی ہے اس سے پوچھیں گے کسی سے پوچھیں جس کے پاس political science phd اس سے یہ پوچھیں کہ جو country آپ کا budget بنا رہا ہے how can you separate your foreign policy from that country اس وقت آپ کا foreign policy واشنگرین ڈی سی میں بنتا ہے کسی پاکستانی زی شعور کی common sense میں میں غلطی کے ساتھ یہ نہیں کہوں گا کہ کسی پاکستانی سے پوچھیں زیادہ تر پاکستانی اس وقت جو ہیں وہ مرشد کے مرید مرید ہیں اور آنکھوں اور کانوں سے بہرے ہیں کانا ان کے کان کام کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر اپڑا لکھا بند ہے اس سے پوچھیں محسن نکوی صاحب کون ہے وہ ہلکا ہے کسی کو پتا ہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں نازل ہوئے ہیں اوپر سے فریشتے ہیں کیا ہے دوسرا چینہ صاحب اس میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کا شباز شریف صاحب کا پانچوہ پانچوہ ملاقات ہے ایم بی ایس کے ساتھ پانچوہ ملاقات ہے اور چینہ صاحب در حقیقت اگر دیکھا جائے تو دکھ کے ساتھ کہوں گا آپ کے گھراس روٹ ایشو کو ابھی تک کسی آپ کے رولنگ الیٹ میں سے کسی بندے نے اس کو ٹچی نہیں کیا ٹچی نہیں کیا اس کو گراس روٹ ایشوز گراس روٹ ایشوز یہ ہیں آپ کے بچے سکول میں نہیں جا رہے جو جا رہے ہیں وہ پڑ نہیں پا رہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ اس کے بعد آپ کی ایکسپورٹ کے اوپر توجہ نہیں دی جائے آج دوسری خبر آپ کو بتانا چاہتے ہیں آج کسی نے ابھیا پہ سروے کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو آپ کی ڈالر کی اویجنل ویلیو ہے وہ دو سو دس ہو گئی ہے یہ جو آپ نے تین سو کے قریب لے گئے ہیں یہ آئی ای ایم ایف کی فرمائش پر لے گئی ہے تو آپ دیکھ لیں دو سو دس سے دو سو اسی تک درمیان کا گئی پر پچاسی کا وہ کیا ہے وہ وہ سارا ایٹیفیشل ہے آج دو سو ڈس ڈالر تک اس اگر اسی ویلیو لے کے آ جائیں آپ کے ہلا ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن وہ پھر آپ کے دمائی کے پلازوں کا کیا بنے گا آپ کی رولنگ ایلیٹ کے بچے جو ٹرانٹو اور لندن میں بیٹھے ہیں جن کا خرچہ پونڈوں اور ڈالروں میں ان کا کیا بنے گی یہ تو پھر پسند اپنی اپنی نصیب اپنا اپنا رچی بسا آپ کے ایک بندے نے ٹی ٹی پی کو لاکر یہاں آباد کیا تھا ڈیازی ہے تو سب سے بڑا اور جب جنہوں نے اس کو بنایا تھا اس کو انوائنڈ کیوں نہیں کر رہا کیوں نہیں ہو رہا کیا بجے یہ چیما صاحب یہ پاکستان کی تباہی جنہوں نے کی تھی جب تک آپ سزا جس سوسائٹی میں سزا جزا نہیں چیما صاحب میں نے کئی دفعہ کہا تھا یہ بڑی پرانی بہت بادہار بندے میں جب جرمن تیاروں نے سایا کر دیا تھا لندن کے اوپر اتنے آگئے تھے تو نیچے مینسٹرن چرچل نے کہا تھا اگر عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو ہمیں ہماری ہماری نتنگ اوپ انگلین آپ کی عدالتیں کیا ہیں گوڈ ٹو سی میری ساس آپ کو بہت یاد کرتے ہیں آلو کے پراتھے بنا رہی ہیں آن کے لیے گوڈ ٹو سی شرم ہی کونی ایک باپ کی ججوں کی اپوائیٹمنٹ ہے آج کال ہونے والی آج کال سونے ایک کسی نئے سپریم کورٹ میں بھی ستھے ستھے کہہنے سپائی بھی پرٹی کرنا کہہنے ستھے ہی ستھے ہی جائے کہ یہاں پر کلین ملک ایسے ملک کئی ہے آپ جبوتی ہے سومالیا ہے کئی ایسے پوٹے پوٹے ملک آپ جیسے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے آپ اس وقت لیبیا اور اراک کے آس پاس ہیں اگر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ دیکھا جائے لیکن چیما صاحب ان لوگوں کا کیا قصور تھا جن کو آپ نے بھارت سے بڑھایا تھا جو اپنے بہنوں ماؤں کے قربانیاں دیکھ رہے تھے کیا کیا ان کا کیا قصور تھا کیا کس موں سے ان کو فیس کریں گا جو یہاں سے سکھ خدر گئے تھے یہاں سے لوٹ مار میں نے ایک بلاغ بھی کیا پینڈی کا پینڈی کی اس گاؤں کا کیا قصور تھا جہاں سکھوں کی بچیاں اس کوئیں کے اندر چھلانگیں لگاتی تھی عزت بچاری کوئی ان کا کیا قصور تھا یہ کیا ڈراما کیا جسٹیفائی کریں نا اس کو کہیں نا یاد کہ اگلے سال یہ اگلے سال ٹھیک ہو جائے گا بتائیں لوگوں کون کرے گا یہ کسی پاکستانی نے کرنا ہے نا چیما صاحب محمد بن سلمان نے آگے چلانے پاکستانی آپ یہ کسی چائنیز نے آگے چلانے آئی ایم 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 تو چلا رہا ہے لیکن اپنے انٹرس کے لیے چلا رہا ہے وہ تو پاکستانی بننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے چیما صاحب کیا بجائے کیا بجائے وہ جو اب کل دیکھیں شرم ہی نہیں نا تین لوگوں میں بارہ لڑکوں پہ تو جلسہ کیا نا کیا کہا ہے جی کہ بارہ وہ جو اوپر چنٹینر سے پھینکا تھے اب آباس آباس تارڑ صاحب جو منڈی باودین کے خاص کہتے ہیں شہید ہو گیا مر گیا مر گیا مر گیا صاحب آج حلیمہ باجی نے کہا ہے کہ تم نے بارہ لوگوں کا کیوں کہہ رہے ہو ان کا جھگڑا ہوا ہے اندر انہوں نے کہا ہے جی حلیمہ باجی نے یہ بارہ لوگ تو نہیں ہے مرے تو لوگ سینکڑوں میں انہوں کو ہے وہ کیسے انہوں نے کہا ہے جو گم ہے ان کو بھی کوئی مر گئے ہیں یہ حلیمہ باجی کہہ رہی ہے کوئی جو گم ہے اس وقت وہ بھی حالانکہ چیما صاحب مرشد پاک کے ٹاؤنگ پر چھرا لگا تھا ہے چھرا ابھی تک لوگوں کو ڈاؤٹ ہے کہ وہ بھی جھوٹ تھا ڈاؤٹ ہے لیکن اس بندے نے آٹھ مینے پلس تر رہے ہیں بارہ بندے شہید ان کے ہوتے ہیں جس میں پولیس والے بھی شامل ہیں چیما صاحب انہوں نے بارہ جلسے کرنے تھے بارہ جلوس نکالنے تھے ان کی ڈیڈ بانیاں اٹھا کے لیکن چیما صاحب اس میں مجھے آج ایک اور بھی دکھ ہے اب آس تارد صاحب کو تو ایمبولینس لے کے چلی گی علی میر گڈہ پور نے بھی کہا ہے تو پتر ساڑھا لینڈر ہے تو بہت بڑا چیما صاحب وہ جو رینجر مرے ہیں ان کے درامے کو گیا ہے وہ ماں کے لئے بچے نہیں ہیں وہ ٹرو ان کو بھی ان کے بھی جاں ان کو بھی کوئی گلے لگاتا ہے ان کا مارس پر ہوگا ہے اور سب سے بڑی بات ہے علی میر گنڈہ پور کے جو باڈی گارڈ ہیں وہ بھی سارے رینجرز کی تو دوستو آپ نے ترار صاحب اور کمر چیما دونوں کو سنا دراصل کمر چیما صاحب جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی جو ستھیتی ہوئی ہے جس دیش کی اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی نہیں ہے جس دیش کی فورن پالیسی دوسرے دیش میں بنتی ہے آئی میں جس کی بجٹنگ کرتا ہے اس دیش کا فورن پالیسی کیسے کام کرے گا اس دیش کا سسٹم کیسے کام کرے گا جہاں پر آپ پیسہ آنے سے پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ پیسہ میں نے کہاں کھانا ہے کس طرح سے اس پیسے کا یوج کرنا ہے اپنے انڈیویڈیل کے پرافٹ کے لیے اور وہیں پاکستان کو مسلم دیشوں سے دوری اور بھارت سے دوسمنی لے ڈوبی ہے بھارت سے دوسمنی سب سے بڑا فیکٹر پاکستان کے لیے بنا ہے جہاں پر بھارت نے پاکستان کو الگ تھلک کرنے کی پوری کوشش کی ہے بینا ایک بولیٹ چلائے بینا کوئی بیٹل کے پاکستان کو دنیا سے الگ کرنے کی پوری کوائی چالو ہے پی سی بی کے چیئرمین ہیں ہمیشہ گانا گایا کرتے تھے کہ ہائی بیڈ موڈل میں نہیں کھیلیں گے لیکن اب تھوک کر چاٹنے کی عادت تو پاکستان کی ہے ہی انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہائی بیڈ موڈل میں کھیلیں گے بھارت جو کہتا ہے وہ کنڈیشن ہم مانیں گے یہ حال ہے پاکستان کا کیونکہ پاکستان کی اپنی انٹرنل ستیدھی ہی ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے اندر جو چل ہا ہے وہی پاکستان کو لے ڈوبا ہے پاکستان کے اندر جتنے بھی سیکیورٹی کانسر سے آپ نے دیکھا چھبیس جارے کے دن کتنی ماں کے بیٹے شہید ہوئے ہیں ان بچوں کی لاشیں تک نہیں ملی ہیں کئی جگہ تو یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ پاکستانی آرمی چیپ نے انہیں کتوں کو کھلا دیا ہے اب سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی منودشہ کیا ہے پاکستان کی استطیقی کس وجہ سے گرد کی طرف جا رہی ہے اپنے وچار کمنٹ میں جرور رکھیے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا